بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں محمد صرف راز ایک بار پھر دوستانی خدمت دے بچ حاضر ایس پلے ایسی بیٹھے ہیں جی چک نمبر ایک سو کتر آر بی تسیل صفدر آباز زیلہ شہوپرا میرے نار مجوج نے جناب بلال احمد امیو صاحب بابر امین خرل صاحب یہ دونے بندے جیڑے جی نمائن دے آئے ایک سیور کمپنی دے ایس پلے پرموشن کر رہے ہیں سیور کنک دے فسل دے واسدے جیڑیاں جیڑی بوٹیاں انہوں نے پتہ دارک لیتے میں کہا چلو انہوں نے نڈا سی گل کر لیا دوجیاں پانجاندہ بھی پیدا ہوگی بلال صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لے آئے بابر صاحب تو اٹھا بھی میں نے یہ دسو کنک دے دی ایسی بیج لے ہاں کچھ لوگ پہلا پانی لگا چکے کچھ لگا رہا ہے کچھ لگانا ہے پہلا تا تسی اہمیت دسو پہلے پانی دی کنے دین آباد لانا چاہیدہ تا کیوں لانا چاہیدہ کدہ لانا چاہیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی سر فراد گوجہ صاحب کسی سانویس کابل سمجھے پہلے پانی دی اہمیت جی کہنے دینے کہ اگر اکو ہی مطلب بندے کول پانی ہوئے نا جی گندم دی فسل دے بیچے اگر اکو ہی بندے کول پانی ہوئے تے او پانی کیڑا لانا چاہیدہ تے اون دے لے ماہرین جڑے نا جی تزویر کر دینے کہ پہلا پانی ہی سب تو اہمیت رکھتا کیونکہ پہلے پانی تے ہی فسل جیڑی ہے جی ہے وہ شگوفے بنا دی کیونکہ جنے زیادہ شگوفے ہونگے انہیں زیادہ سٹے ہونگے اور جنے زیادہ سٹے ہونگے انہی سردی پیداوار زیادہ ہوئے ہون سوال ہے کہ پہلا پانی جیڑا ہے گا ہے وہ کنے دن بعد لانا چاہیدہ پانی جیڑا ویریال جمین ہے یا کمادی یا مکہی دی جیڑی زمین فارغ ہوئی ہے ان دے ویچے سی کنکاش کیتی ہے ان دے جیڑا پانی سانو ہے گا نا دے درمیان لانا چاہیدہ جیڑی واد دے ویچ کاشتی ہے جیڑی واد دے ویچے مونجی دے واد ہی آجاندہ ہے نہیں مونجی دہ جیڑا واد ہے گا ہے اندے ویچے جیڑی سانو پانی دے پہلی اپاشی ہے وہ کٹو کٹ جیڑا نا پہنتی دن دے اندر کرنی چاہیدہ یا نا پہنتی دن لازمن نا مونجی تو علاوہ دوجہ بڑھنا چوہی پنجی دن ہاں جی وی تو پچی دن بائی دن وی پچی دن دے ویچ ویچ مطلب لارزمن کر دنی چاہیے کیونکہ ان دے ویچ مطلب یہ کہ جس طرح کے میں دل سے آبا کہ اس وقت جڑی فصل ہندی ہے او مطلب کرون پوائنٹ تو اپنی جڑی ہے وہ شگوفے بنا رہی ہندی ہے مطلب دے اس مراحل واسطے سانو پہلے پانی دی بہت اہمی یہ تو دی بہت ضروری ہندہ پہلے پانی صحیح ٹائم سے لگ جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا پانی پانی لگ گیا ہون جیڑا نا جی ساڑے علاقے دے ویچ چے جیڑا اے علاقہ ہے گا ڈسکرش ہو پر دا چاول دی کاشت بھی ہندی دوسری ہیں فصلہ میں ہندی ہیں اللہ دا شکر ہے جڑی بوٹیاں جڑیاں نا جی کیڑی کیڑی قسم دیاں ہونیاں اور انہوں نے کی اتدار ہے ہاں جی جڑیاں کے عموماً ساڑے مطلب پائی جاندی ہیں جڑی بوٹیاں گنڈم دے ویچ ہے وہ دو قسم دیاں پائی جاندی ہیں ایک قسم نو نوکیلہ پتہ بھی کیا جاندہ اور دوسری قسم نو جیڑا ہے نا جی چوڑا پتہ کیا جاندہ سادے علفہ نوڑے نوکیلہ جیڑا پتہ ہے اندے ویچ گھاس نما جڑی بوٹی ہے جی نا جی نو نکو نوکیلے پتے دے ویچ چاندی ہیں جو ہی اندے چاندی ہیں انہوں کے ہی زبان نے کوئی جو دری کہندہ کوئی جو کہندہ دنبی سٹی ہے ایک اور نمی جڑی بوٹیاں آگئی ہے سلائی سٹی ایک تین جڑی بوٹیاں جڑیاں نوکیلے پتے دے ویچ چاندی ہیں جنہوں کے جو دری بھی کیا جاندہ ہے مختلف زبان دری اور انہوں دنبی سٹی اور تیسرے سلائی سٹی اور نوکیلے پتے دے ویچ جیڑا کے مینہ سینجی پاتھو لیلی لے کرینڈ پالک مٹری بوٹی سٹی اور انہوں نے ہور بھی دو تین لیکن ساڑھے علاقے دے ویچے اے ہی زیادہ پائی جاندی ہیں تے اندے لئی جیڑا نا تدارک جیڑا نا مختلف کمپنیاں دے کول مختلف پروڈیکٹ نے جیڑے پہلا اور جس طرح جس طرح سائنس نے ترقی کی تھی اس طرح پروڈیکٹ دے ویچ بھی کمپنیاں نے اپنی خدمات نوگے لے آنڈا اور جدد لے آنڈی جیس طرح کے پہلا کمپنیاں جڑیاں سی سانو نکیلے پتے لی وکری سپریہ کر دی پیندی سی اور چوڑے پتے لی وکری سپریہ کر لے لیکن ہون سیور انٹرپائزی سانو سوپردے نام تو ایک پروڈیکٹ دے رہے نا جی سوپردے ویچے سانو دو میں گاند جیڑے نکیلہ پتہ بھی اور چوڑا پتہ بھی اندہ سانو حال موجود ہے اندہ نکیلہ پتہ یعنی کہ غاس نمہ جڑی بوٹیاں نو بھی کنٹرول کرنا ہے اور چوڑے پتے نو بھی کنٹرول کرنا ہے اندہ نال فائ امیدار اکنومیکلی یعنی کہ اس سستہ بھی پائے گا اندہوں اور اندہ کموی جڑا نا اچھے طریقے نال ہو جا کیونکہ مہکمہ ذراعت بھی جڑا ہے گا ہے نا جی اہی اس دفعہ اندہ نے چلائی ہوئی ہے کہ وہ پہلے پانی تے گندم دے وچے جڑی بوٹیاں نو کنٹرول کرنا ہے پہلے پانی تے تاکہ جڑی بوٹیاں اپنے کھیک دے وچوں کاٹے تو کاٹے جڑا نا جی اپنی خوراگ دا حصہ لے سکن اور ساری خوراگ جڑ یہ گندم دے پودے نو اویلی بھل ہوئے اس لئے پہلے پانی تے سی جڑی بوٹیاں کنٹرول کران گے تے اندہ لئے ساڑھی پیداوار کے اچھا اضافہ ہوگیا باز اوقات کاشت کار دیا سو مجبوریاں ہونیاں وڈی مجبوری آڑتی ہندہ او پیسے نہیں دنزا ٹائم نالا مونجی دے دوڑے پانی تے کرنی ہوئے پیوی ہو ساکتے ہیں اندہ نا ترکے کارے ہیں جی چوئی صاحب اندہ وچے ایک امومن اسی انہوں ایک دوسر دی تا اسی نہیں کہہ سکتے دوسرے پانی تے اس تو نے کہی کہی جگہ تے مطلب جنہوں پنجابیچ کہیں دے پو گھ کنک گڑنا ٹھیک ہو بھی گڑی جان دی ہوندہ تو دوسرا پانی جڑا پیلا پانی ہوندہ کھیک ہے ایس لئے اسی انہوں ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جہا پہلا سپرے کنک دی بھی جائیتو پنٹالی دن بعد یا پنجار دن بعد ہونا ہے وہ سوپر ہونا ہے جیڑا ساٹھ تو پینٹھ دن بعد سپرے ہونا ہے یا ستر دن بعد سپرے ہونا ہے وہ ک لو ڈینہ ٹھیک ہے جی اور اس نے نال شاٹ ایک دعائی ہے شاٹ یعنی پھر دو دعائیاں مکس کرنی ہیں ساٹھ دن تو بعد پھر سپر نہیں پھر دوسری دعائی پھر دوسری دعائی ہے نکیلے پتے واسطے وکڑی ہوئے گی علیدہ ہوئے گی اور چوڑے پتے لئے علیدہ ہوئے گی جی پہلا اس طرح ہندہ سی چلو یہ مہربانی کمپنیاں روزی روز تحقیق ہوں لگتی ہے کہ کیڑی حالت ہوں دیا زمین دی جا فسل دی وطر دے صاحب نا جدوں یہ کرنا ہے ایک بڑی ضروری اچھا توڑا سوال ہے گا ہاں سوپر دے مطالقے ایسی تو اندرس آنگے کہ سوپر نو جیڑا توسی نا جی پانی لانتوں دس دین بعد جننو کہندے کھڑکیا ہویا بتر جننو اسی خوشک وطر بھی کہندے ساتھ دے الفار دے کھڑکیا ہویا بتر جیڑا نا جی اندے بیچ اسی سوپر دا سپری کرنے سوپر دا سپری دا تریقے کا رہے ہای گا جی اندے ویچ چھوشے ہے اور ایک اندے بیچ اڑجوائنٹ ہے اسی شاشے نوں پنچ گلاس پانی تیوجی حال کرنا ہے جی اور اس تو بات جیڑا اندے بیچ اڑجوائنٹ ہے گا اندے بیچ شامل کر دینا بالتی در اچھی طرح انم میکس کر لینا ہے اسی ایک ٹینکی وی لیٹرالی لینے ہیں اندے بیچ چھوش ساف پانی اب دی ٹینکی نال پا رہ لینا ایک گلاس محلول تیار کیتا گلاس ٹائنک پا دینا اچھی طرح مکس کر لینا پھر باقی پانی پا کے ٹائنکی فول کر دینا ہے اور انہوں سپرے کا ہوندہ کیا ہوندہ ہوندہ باس ٹائم میں اس طرح کر دیا اسی تھلے سب تو پہلے دعائی پا دینا ہے دعائی کی کر دی جدو اسی اٹھو پانی پان دینا او دعائی ساری چلی جن دی نالی دے بیچ او جدو پہلا فوارا مار دا ساری دعائی باہر روڑ جاندی بات دے بیچ مطلب کے زمین دار کہندہ یار اتھے ریزلٹ آیا گے ریزلٹ نہیں آیا او ہوندہ ہے اس طرح اگر تسی یہ نو مطلب ہے اس طریقے دے نال دعائی نو انہوں دے ٹائنکی دے بیچ پاؤگے درمیان چپاؤگے درمیان چپاؤگے تسی دسیاں پہلا تے جے انہوں سب تو آخرتے بات نہیں سب تو آخرت ہے دوائی دا محلول اچھا ان ٹینکی دے اندر ہوگے پانی تھوڑا جا تھلے پاؤ ادھا پھر اتھے کوڑ چنگ ہی درہا جائے کوڑ ٹینکی دے بیچ اچھی طرح جائے گی تو کھیت دے بیچ تو انہوں پراپر ریزلٹ ملے پھر ریزلٹ ملے باشت ہے میں اندھا دوائی تھلے بیٹھی ریندی انہوں ہلاندے ہیں آخرت جی تو ٹینکی مکرنالی ہوندی یہ اوٹھے ریزلٹ اچھے آج اچھا ایک ہورگا اللہ بلال صاحب سپریہ کرنے واسطے نوزل کیڑی باتنی چاہی دیا اور جڑیا ہے سپریہ دیا نوزل اور زمین تو کنی اچھی چاہی دیا ہمیشہ جڑی ہے جی ہے نا جی ہمیشہ جدوں بھی تسی جڑی پوٹی مار سپریہ دا جڑا کرنا ہے نا جی اندے واسطے تو انہوں ٹی جڑ نوزل جڑی ہے جنہوں آم زبان دے ویچے ٹکڑا فوارا کے اندے انہوں ٹکڑا نوزل جڑی ہے نا ایک تا ہندی ہے اس طرح صدی پہندی ہے ایک جڑی ہے اگے اس طرح دیوار جی بنی ہندی تسی کیلئی وہ فلیٹ نوزل بھی ہندی ہے انہوں یہ دو میں ایک کو جہاں ہندی ہے نا انہوں نے فوار جڑی ہے نا وہ اس طرح پہندی ہے زمین دی طرفی گوڑ نہیں کرنی مطلب اس طرح ہلانا نہیں ہے انہوں صدیاں ٹردیا جانا اور اندہ سپریہ کوشش کرنی ہے کہ تسی گوڑے دے ہوتے گوڑے دے ہوتے اپنا جڑانا فوارا رکھے پھر سپریہ کرو سدھے تردے جاؤ میں سمجھ آنے جی وہ سپریہ تکارنی کنکتے تھے گوڑے دے کتا کر لینی مطلب گوڑے دی برابر تسی رکھے سپریہ کر لینی یہی تھے میرا گوڑا ہے یہی تھے سپریہ دا پانی شروع ہو جانا چاہی دا یہ تو توڑا پانی تھلے ڈگنا چاہی دا اور اس طرح جس طرح تسی جاؤ گے جتھو توڑا کھیٹ ختم ہو رہا ہوئے گا وہ تو مڑنا آسان ہوئے گا مطلب موڑ کے تسی دوسری طرف بلال صاحب معاف کرنا توڑے تا میرے گوڑے چاہی دا چاہی دا تا فرق نہیں تا چاہی دا توڑا گوڑا نیمہ ہونا میرا اتھا ہونا اندازے دے ناڑ کرتا کسی نہیں چوچ صاحب ہوں دا ایک گوڑے دا کوئی مسئل نہیں ہو لیکن اصل جی دو آئی دی مقدار ہے گیا نا وہ اچھی طرح زمین دوتے کیونکہ انداز دو طریقے ہوں دے نا ایک گاندھنو اگڑ بھی نہیں دین دی اور اگے ہوئے انہوں بھی مار دی ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی اچھا بلال صاحب ایک سوال میرے ذین چیجڑا آنڈیا ہے ایک گالتا سی کرنڈا ہے کامن لیکن تسی ہے گیا انہا دی سیور آڈیاں دی سیور چکوکہ تسی انہا تعلق راکھ دیا جی جی تسی ضمیدار بھی ہی 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 ہوا جی ہوں ہاں جی ہاں جی مانو مانی دسیاں صرف اگر سوڈہ بیچن لگیں جا ہدا ریزلٹ بھی ہے گا اندر ریزلٹ ہے جو لو جی میر بانی تو اچھا اچھا سیور کرو یا کوئی ہور کرو یہ طریقے کار ہو گیا جی ہاں جی دوسرا جیڑا میرے کو سوال ہے تو اسی کیا دس دن بعد جنوں وطر کھڑک جائے ہاں جی امومان جیڑے یا کمپنیاں تر بطر دی حالت دے بھی تھے اگر یہ تر بطر چوہ جائے تیدہ نہیں اے پھر تھوڑا جا ریاکشن کر دی اہا ریاکشن کر دیئے ہاں کنکنو سٹریس کر دیئے کنکنو جڑانا ساڑھے کنوں جڑا زیمین داران دے کنوں وطر خوشک ہو جاندے یا انہوں نے بھی سہولت ہو گئی یا کبران ہاں بالکل ہے اور ایک چیز ہے سپریتو بعد پندرہ دن بعد جڑانا تسی کھیت پانی لگانا یہ دی سپریتو پندرہ دن پندرہ دن بعد تسی پانی لگانا جس طرح ہی تسی پانی لگانا جڑی بوٹی ہوں دے ناری ختم ہونے شروع بلال صاحب جاندے جاندے یہ بھی داست دے خات تھلے دی دا سی پاتی کسی نے ایک بوری پاتی ڈی اے پی کے تسی مختصر داستوں کے ایس علاقے دے لیچے کیڑی کیڑی خات تھلے پانی چاہی دیا پھر پانی چاہی دی باچ پانی چاہی دی نار کو مائکرو نیوٹرینٹس زمین دے مطلب کے نا تسی جتنا دوست امومن ساڑھے ڈی اے پی دا استعمال بے جا کر دینے انہوں نے تری جاندہ جی تسی طریقہ دا سی اس اسی یہ دسنے کی زمیندادی رہنمائی باس تے کہ اے خانو جڑا نا پہلے پانی تے کوشش کرنی چاہی دی جڑی یوریا کھا دی نا انہوں کیچڑ خوبے دے بچ پاو یعنی کے پانی لگان تو پہلا پاو بچ پاو یعنی کے پانی جی تو لگ جے دوسرے دن جا کے تسی خات دی ویچے مطلب چھڑکاو کر دی یوریا پانی لان تو چھڑا دی دی اچھا سیور انٹرپرائزز کول جیت دے نام اٹھ کے جی دے ویچ جیت ایک پروڈکٹ ہے انہوں تسی ادی بوری یوریا دے نال پانی لگان تو پہلا کھیت چھٹا دے دی او ایک اے اندھے ویچے ہومی کیسڈ پلس اور پوٹاشیم بیس ہے اندھے نال توڑا فائدہ اے ہوئے گا کہ اے توڑے کھاردان دا جڑا استعمال ہے نا انہوں ودا دے گا اندھی افادیت نو ودا دے گا یعنی کے مطلب جڑی تسی ڈی اے پی اندھے ویچے خیت چپائیے اور ڈی اے پی توڑے پودے نے لئیے پنجاب پرسنٹ کھیت دے ویچوں یہ تو تسی جیت دا استعمال کرنا ہے نا جی توڑی کھارد دا استعمال سو پرسنٹ ہو جائے جیدی جیدی تسی فارس پورس پائیے اوہ سو پرسنٹ پودے لوں آویلیبل ہونے انہوں کی پودے دی گروہ پودے دی شغافے اندھے نلٹلینگ جیدی ہے اوہ زیادہ ہونے سرکی اوہ دے نال ساڑے جیدے ہے کہ خرچے ہی بدے گا یا ساڑی آمدن بھی بدے گی اور توڑی کھارد بھی اندھے نال یوریا کٹے گی یوریا کھارد بھی کٹے گی یعنی کہ تسی جتے دو دو تین تین بوریاں پاندے ہو اٹھے انشاءاللہ تعالی ڈیڑھ بوری دے نال ہی تو اڑی اور تین بوری دے مقدار پوری ہو جی بہت شکریہ بلال صاحب تے باور صاحب تو اڈائی بہت بہت شکریہ بلال صاحب نے تو انہوں ٹیمی نہیں دیتا میرا قصور کوئی نہیں جند جند ایک نارہ مار لیے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی